حادی و رہنما ہمارے علماء ہو کبھی در پیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ الحمدللہ رب العالمین و صلات و سلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ صلات و سلام علیکہ یا نبی اللہ و علی آلیکہ و اصحابکہ یا نوردہ مدرین چینل کے ناظرین پرگرام دارالفتہ اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مرحبہ کہتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو علم دین سیکھنے والا بنائے اور جو کچھ ہم علم سیکھیں اس پر مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا فرمانے مبارک عزمت علی شان جمعہ کے دن جو مجھ پر سو مرتبہ درود بھیجے اللہ اس کی سو حاجتیں پوری فرماتا ہے تیس حاجتیں دنیا کی اور ستر حاجتیں آخرت کے اللہ اپنی رحمت سے پوری فرماتا ہے اللہ پاک مجھے آپ کو کسرت کے ساتھ بطور خاص شب جمعہ جمرات کے دن شب جمعہ روز جمعہ کسرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین اکرام اس پروگرام میں ہمارے آج کے مہمان مفتی محمد چمیل اتاری صاحب ہیں حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جزاکم اللہ وآلہ وسلم الحمدللہ لکل حال ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں تو بڑھتے ہیں اپنے ناظرین کے ان سوالات کی طرف میں جوین اقبال مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کیا کوئی مرد اگر وفاد پا جائے اس کی زوجہ بیگم اس کی یعنی فاتحہ کے لئے قبرستان جا سکتی ہے مرد کا انتقال ہو اور خاتون کو جانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین کا قبرستان جانا منع ہے اب چاہے ان کے کسی بھی عزیز کا انتقال ہو مثلا شوہر کا انتقال ہو جائے یا بیٹے کا یا والد کا یا بھائی کا یا والدہ کا تو کسی بھی صورت میں خواتین کو بقاعدہ قبرستان کی طرف قصد کرتے ہوئے قبرستان کی حاضری سے منع کیا گیا ہے خواتین کا قبرستان جانے کا جو مقصد اگر غور کیا جائے تو وہ اپنے فوج شدہ مسلمان کے لئے اپنے فوج شدہ رشتہ دار یا شوہر کے لئے اسالے ثواب کرنا ہوگا اور یہ اسالے ثواب اس بات کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ اسالے ثواب کرنے والا مجید کی قبر کے پاس موجود ہو بلکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو کر بھی رہتے ہوئے بھی اگر کوئی اپنے عزیز مرہوم کے لئے اسالے ثواب کرنا چاہے تو بلا شبہ کر سکتا ہے تو خواتین کو قبرستان جائے بغیر اسالے ثواب اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی کرنا چاہئے اور قبرستان نہیں جانا چاہئے کچھ ایسے اتمام کرتے رہنا چاہئے اور اپنے مرہومین کو اسالے ثواب کرے اب اس اپنا ذہن بنا لے کہ مجھے کیا کرنا ہے آج بھی آپ کر سکتے ہیں یہ کوئی منہ والی بات نہیں تو یوں کوشش کر کے ہمیں اپنے مرہومین کے لئے وہ اسالے ثواب کرتے رہنا چاہئے شبہ برات بھی ان راتوں میں ہیں کہ جب کہا گیا کہ مرہومین ان کی روحیں اپنے گھروں کی طرف آتی ہیں ان کی روحیں اپنے گھروں کی طرف آتی ہیں اور وہ ان سے ایک طرح کا تقاضہ کرتی کہ ہے کوئی ثواب پہنچانے والا ہے کوئی ان کی طرف سے صدقہ کرنے والا ہے کوئی ان کی طرف سے کوئی نیکی کرنے والا تو جیسے ان کے اندر شبہ جمعہ بھی بیان فرمایا گیا اور یہ شبہ برات بھی اس میں بیان کی گئی اور بھی کچھ ایسی راتیں دن ہیں جمیل صاحب کیا فرماتے ہیں بلکل اسی طرح شبہ برات اسی طرح شبہ جمعہ ان مواقع پر ارواحیں اپنے اہل کی طرف اپنے گھر والوں کی طرف اس امید اور آس کے ساتھ آتی ہیں کہ ان کے گھر والے انہیں اصالے ثواب کریں گے ان کو کچھ ثواب ہدیہ کریں گے تو اگر کچھ ہدیہ ملتا ہے ثواب ان کو اصال کیا داتا ہے تو خوشی خوشی ارواحیں اپنی قبروں کی طرف پلٹتی ہیں اور اگر ان کو اصالے ثواب نہیں کیا جاتا تو یہ غمگین ہو کر پلٹ رہی ہوتی ہیں حتیٰ کہ اگر دو مسلمانوں کی قبریں برابر برابر میں ہوں اور کسی ایک کے اہل خانہ کی طرف سے دو اہباب کی طرف سے اگر انہیں ثواب پہنچایا جاتا ہے تو وہ ثواب انہیں بقاعدہ ایک تشت میں رکھ کر پیش کیا جاتا ہے اور وہ ان کے نزدیک پہاڑوں جیسا عجر و ثواب ہوتا ہے تو اب وہ تو خوش ہو رہا ہوتا ہے لیکن جس میت کو ثواب اس کے اہل خانہ نے یا اس کے دوست اہباب نے نہیں پہنچایا تو وہ غمگین ہو رہا ہوتا ہے تو اس حوالے سے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے مرہومین کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنے نیک عامال کرنے کے بعد اس کا ثواب انہیں پہنچانے میں یعنی جسے ہم کہتے ہیں عصالِ ثواب کرنے میں انہیں یاد رکھیں کہ اب مرنے والے کے جو ہم پر احسانات ہوتے ہیں بالخصوص والدین ہیں تو ان کے احسانات کا بدلہ اولاد کا بھی بھی ادا نہیں کر سکتے ماباب کے ساتھ حسنِ سلوک میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جہاں ہم ان کی زندگی میں ان کی خدمت میں رہتے ہیں اور ان کے ہر طرح سے آرام کا احسائش کا خیال رکھتے ہیں تو وہیں ان کے انتقال کے بعد ہم انہیں اپنی دعا مغفرت میں بھی یاد رکھیں ان کے قبروں کی زیارت وقتن فوقتن کرتے رہیں یہ نہ ہو کہ والد کی یا والدہ کی قبر پہ ہم کب گئے تھے وہ اگر بندہ غور کر رہے تو شاید پورا ایک سال ہو جائے گا تو یہ پورا ایک سال جو گزرا ہے اس درمیان میں والدین کی قبروں کی زیارت نہیں ہوئی حالانکہ اولاد کو چاہیے کہ ہر ہفتے جمعہ مبارک کے دن اپنے والد والدہ دونوں میں سے کسی بھی ایک کی قبر کی زیارت کرے ہو سکے وہاں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے کہ اس کی برکت سے بخشش کی بشارت بیان کی گئی ہے تو اس لیے ہر جمعہ کو چاہے تو صبح کے ٹائم چاہے جمعہ کی نماز کے بعد یا ہفتے میں پندرہ دن میں ہمیں اپنے مرہومین کو یاد رکھنا ہے شفیق بھائی دور ایسا چل رہا ہے کہ لوگ زندوں کو یاد نہیں رکھتے مرہومین تو پھر پتنی کوئی خواب میں آ گیا تو پھر یاد آئے گا ورنہ تو شاید وہ بھی یاد نہیں آتے تو یاد رکھیں کر بھلا ہو بھلا آج اگر ہم اپنے مرہومین عیضہ اقریبہ کو اپنے ایسال سواب میں یاد رکھیں گے ان کی قبرستان جا کر ان کی قبروں کی زیارت کریں گے جو کہ سنت بھی ہے تو انشاءاللہ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ آتا رہے گا اور ہماری قبروں پر آ کر بھی ایسال سواب کرے گا یا دور رہ کر بھی ایسال سواب کا سلسلہ جادی رکھے گا جی مزید سوال میرا مفتی صاحب کی بارگمہ سوال یہ ہے کہ مال تجارت میں کس صورت میں زکاة بنے گی مال تجارت میں کس صورت میں زکاة بنے گی جی جمیل صاحب لگتا ہے یہ ہے کہ ان کے بعد یہ پوچھنا چاہنا ہے کہ صرف تجارت کا مال ہے اور کوئی کرنسی ہے اس طرح کی نیچی دیں تو ان میں کیا اعتبار ہیں مال تجارت سب سے پہلے تو اس کو نوٹ کر لیں کہ کون سا مال مال تجارت ہوتا ہے تو وہ مال مال تجارت ہوتا ہے جسے ہم نے خریدہ اس بنیاد پر ہے کہ جس کے ذریعے ہم کاروبار کر کے یعنی جس کو ہم نے مثال کے دور سو روپے میں خریدہ ایک سو پانچ روپے میں ہم بیچتے ہیں یعنی پروفٹ کے ساتھ جب ہم سودا کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے کسی خریدے ہوئے مال کو مال تجارت کہا جاتا ہے اب مال تجارت بعض اوقات یہ نساب سے کم بھی ہو سکتا ہے نساب کے برابر یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو اگر نساب کے برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ساڑھے باون تولہ چاندی یہ اس کا ریٹ کیا ہے اب اس وقت جو ہے وہ روز آنے کی بنیاد پر اس فروری کو تقریبا یہ ایک لاکھ آٹھ ہزار روپے تک ساڑھے باون تولہ چاندی کا نساب بن رہا تھا تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا جو مال تجارت ہے اس کی ٹوٹل ویلیو مالیت کتنی ہے اگر یہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے مساوی ہے اور اس کے اوپر آپ نے پورے سال آپ اس کو اپنے مال تجارت کو کام میں اس نے مال میں لاتے رہے کبھی اس کو بیچتے ہیں پھر پیسے بن جاتے ہیں پھر پیسوں سے مال خریدتے ہیں یہاں تک کہ جب آئندہ سال آ گیا آپ کے صاحب نساب ہونے کے بعد تو اب اس مال تجارت کی آپ کو زکاة دینی ہوگی لیکن یہ بھی خیال رکھیں کہ مال تجارت اس سے پہلے عام طور پر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ روپیا پیسہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے مال کو مال تجارت کی شیپ میں دبدیل کرتا ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے پاس اگر رقم ہے تو وہ رقم کتنی تھی اور اس رقم کے نساب کے برابر ہونے کا جو وقت جو دن تھا اور وہ رقم آپ کے حاجت سے آپ کے کرز وغیرہ سے فارق ہے تو پھر اب آپ ہوگا ہے صاحب نساب اب پورے ایک سال بعد اسلامی مہینوں کے اعتبار سے اس میں انگریزی مہینے کا اعتبار نہیں کیا جاتا کہ عمومی طور پر انگریزی سال جو ہے وہ اسلامی مہینے کے تقریباً دس دن بعد تک چلتا رہتا ہے تو اس حوالے سے تین سو پینسٹھ دن انگریزی سال میں اور تین سو پچپن چوون دن یہ اسلامی اعتبار سے بنتے ہیں تو اسلامی اعتبار سے جب ایک سال پورا ہو جائے تو اب دیکھیں گے کہ اس وقت آپ کے اوپر کرزہ ہے یا نہیں اگر کرزہ زکاة نکالنی ہے اور زکاة کے اندر جو مال ہے اس مال کا چالیس وان حصہ دیا جاتا ہے دھائی فیصد دھائی فیصد جس کو ہم کہتے ہیں تو یہ دھائی فیصد آپ نے زکاة نکالنی ہے یعنی ایک لاکھ پہ دھائی ہزار روپے زکاة بنے گی دو لاکھ پہ پانچ ہزار روپے زکاة بنے گی اور بہتر یہ ہے کہ آپ یا ہمیں اس وقت سننے والے جو ناظرین ہیں اتنا کرزہ ہے اتنا مزید ہم نے لوگوں سے لینا ہے ہماری کمیٹی یا بی سی چل رہی ہے اتنے ہزار ہم جمع کرا چکے ہیں یا کمیٹی کھل چکی ہے اور ہمارے اوپر اب بقیہ کسٹیں اس وقت ہم پر ڈیو ہیں اور وہ ہم ادا کر رہے ہیں تو اس طرح کی آپ کچھ ڈیٹیلز وغیرہ بیان کر کے انشاءاللہ اپنا شرعی حکم جو آپ کے یا موال پہ زکاة کے حوالے سے بنتا ہے معلوم کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو احسن طریقے سے زکاة کی مکمل شریر اہنمائی پیش کی جائے اچھا اس میں بھی جیسے آپ نے کہا کہ کوئی ریٹ اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات لوگ اس میں بھی ایک تشویش والی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ آج کیا ریٹ ہے آج کیا ریٹ ہے یہ اس بندے کے لیے تو پوچھنا شاید ہوں یا نہیں ہوں لیکن وہ شخص جس کے پاس سونا بھی ہے چاندی بھی ہے کرنسی بھی ہے تجارت کا سمان بھی ہے یا تجارت کا سمان یہ اتنا لاکھوں میں ہے تو اب اس کو اس طرح کی کنفیوزن پالنے کی بھی ضرورت نہیں ڈیریکٹ جو ہے اس کے مطابق زکاة دیں جب عمومی طور پر جب لاکھوں کی رقم کے حساب سے کاروبار چل رہا ہے تو اب اس کا تو حساب کتاب کئی نسابیں بن چکی ہیں یعنی اس کو نساب کی وہ دیکھنے کے ضرورت نہیں ہے اس کو نساب کی حاجت نہیں ہے بس یہ دیکھنا ہے کہ کرزہ اتنا نہ ہو کہ کرز مال تجارت پر غالب آ جائے مطلب یہی ہوا کہ وہ اگر اس نساب کے قریب قریب کئی آج رہے اب دو لاکھ کرزہ نکالا پیچھے بچا یہ ایک لاکھ پانچ اب یہ پوچھا اب یہ ایک لاکھ پانچ بھی ہے کیا ہے یہ صورت وہ ہے جس میں پوچھنا چاہیے پوچھنا چاہیے اور بھی کہیں مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا کسی نے انہوں نے بھی حال میں ہی اپنا مکان بیچا اور مکان بیچا تقریباً ساٹھ لاکھ ستر لاکھ کا مکان بیچا اب مکان بیچنے کے بعد وہ نیا مکان تلاش کر رہے ہیں نیا ملنی رہا سال زکاة کا رمضان ہے رمضان کی کوئی بھی تاریخ ان کی اور ہیں پہلے سے دے رہے ہوں گے جو بھی ان کا دس پندرہ لاکھ بیل فرض ہے ان کے کاروبار کا ہے اب ساتھ یہ ساٹھ لاکھ روپے بھی شامل ہوئے ہیں تو اب اس میں بھی لوگ کئی کہتے ہیں یہ تو ہم نے مکان کے لئے رکھے ہوئے ہیں یہ ساٹھ لاکھ تو سیڈ پہ کرو یہ تو مکان کا ہے بلکہ مکان ہی تو نہیں مل رہا تب ہی تو یہ ساٹھ لاکھ پڑے ہوئے ہیں ورنہ اسی لاکھ کا خرچہ ہے میں تو مکان آگے لے لیتا تو ایسے کئی اخراجات اپنے سیڈ پہ کر دیتے ہیں یہ شادیوں کا دس لاکھ روپے آئے سیڈ پہ ہیں اس کو نہیں اچھا یہ تو بچیوں کا ہے نا زیور یہ بھی سیڈ پہ ہیں یہ تو بچیوں کے دینا ہم نے تھوڑی رکھنا ہے یہ ان کا سیڈ پہ تو اس طرح کے بھی ناظرین کرام کئی لوگ ہیں جو غلط فہمیوں میں بلکہ میں کہوں گا اس پہ کچھ آپ فرمائیں کیا کرنا چاہیے اصل میں جہیں زکاة کے ایک سال مکمل ہونے پر ہی شریعت متہارہ نے زکاة لازم کی ہے ورنہ ہم سال کا پورا ایک ایک دن وہ اس مالے اپنے اموال سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں اس کو مختلف کاموں میں لگا کے اپنے ضروریات پوری کر رہے ہوتے ہیں جب سال کا اختتام ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا مال عطا فرمایا ہے کہ جسے ہم پورے سال اچھے انداز میں جس سے لطف اندوز ہوتے رہے اپنے ضروریات پوری کرتے رہے اور اب پورے ایک سال ہونے کے بعد اب بھی ہمارے پاس اتنا مال بچ چکا ہے کہ جو نساب کے برابر یا اس سے زائد ہے تو اب اس صورت میں آدمی کو اگلے سال کے حوالے سے ٹینشن ہو رہی ہے کہ اگلے کچھ مہینوں بعد مجھے مکان لینا ہے لیکن یہ جو ایک سال گزر چکا ہے زکاة تو اس بنیاد پہ لازم ہو رہی ہے کہ آپ صاحب نساب ہو گئے اب آئندہ سال بھی آپ صاحب نساب رہے تو آپ کو پورے سال جو آپ نے اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کیا ہے استعمال کیا ہے اب اس کے اٹھائی پرسن زکاة نکال دیں کہ اس وقت سال کے اختتام پہ جو بھی مال ہے اس کو ڈھائی پرسن اس کا بنا کہ وہ اللہ کی رامے دے دیں باقی ساڑھے ستانوے فیصد پھر آپ اگلے سال کے لئے استعمال کرنے اچھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھی یہ کہہ رہے کہ یہ مکان تو سال نہیں ہوئے دو مہینے ہوئے ابھی تو یہ تو ابھی بیچا ہے ہمیں قیمت ملی ہے اور اب ہم اس قیمت سے ہی ہمیں آگے لینا ہے اب اگر ہم ساٹھ لاکھ کی زکاة نکالتے ہیں ٹھیک ہے ساٹھ لاکھ کی زکاة کتنی ہوگی زکاة چالیس لاکھ پہ ایک لاکھ روپے زکاة ہوگئی بیس لاکھ پہ پہچاس آزار روپے زکاة ہوگئی ڈیڑھ لاک روپے اب ڈیڑھ لاک وہ کہہ رہے ہیں بلفرد وہ ایک آدمی سوچے کہ میں ڈیڑھ لاک زکاة نکالوں گا پھر مکان ملے نہیں ملے پھر میں زکاة نکالوں گا تو یوں تو میرا اور بیلنس کم ہوتا جائے گا اور اس کو تو ابھی دو مہینے ہوئے ہیں ہم اگلے سال تک رکھیں گے ہی نہیں یہ جو شبہ ہے لوگوں کا کہ یہ دو مہینے پہلے آیا تھا یہ دس دن پہلے آیا تھا یہ بیس دن پہلے آیا تھا یہ ویلڈ ہے یا نہیں اس میں یہ شبہ قابل قبول نہیں ہے اس لئے کہ زکاة کے مسائل ہیں ان میں اس بات کا لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ یہ مال آپ کے پاس دورانے سال جب آیا ہے تو اب سے اس کا ایک نیا سال شمار کریں گے ایسا نہیں ہے جو آپ کا زکاة کا نساب مالک بننے کا جو وقت تھا اس کے بعد سے لے کے آئندہ سال تک اب جو بھی درمیان میں اموال آپ کی ملک میں آتے رہیں گے وہ اموال جن اموال پہ شریعت متحارہ نے زکاة کو لازم فرمایا ہے وہ مال آپ کے دورانے سال اگر آتے رہے آتے رہے تو ہر ہر مال کے اوپر زکاة کا ایک سال گزرنا ضروری نہیں ہے ورنہ تو جو کاروباری لوگ ہیں شفیق صاحب کچھ بھی نہیں رہتا ہے وہ سمجھیں گے ایک سال کسی پہ بھی نہیں ہو رہا کبھی اگر کوئی بلڈرز بھی اگر ہے کہ کوئی پلوٹ خریدتا ہے اور اس کو بناتا ہے بنانے کے بعد آگے بیج دیتا ہے وہ دو مہینے کے اندر اندر یہ سارا کام کر کر آگے نکل جاتا ہے پھر اگلا پلوٹ خریدتا ہے پھر اس کو بناتا ہے تو وہ اگر جس کے کام میں تیزی ہے تو وہ تو کبھی بھی اپنے مال کو سال بھر تک نہیں رکے گا جنرل سٹور کو دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کوئی آپ کو آٹے کی بوری ایسی نہیں ملے گی چینی کی بوری ایسی نہیں ملے گی جو سال بھر تک گزارہ کریں بلکہ خراب ہو جائے گی پھر تو صرف وہ وخصوص کوئی گھر میں زیور ہوگا یہ کچھ ایسی چیز ہوگی جس پہ سال گزرے گا عمومی طور پر بچان ایک اموالی رہ جائیں گے جن پہ سال گزرتے ہوں گے ورنہ تو مال تجارت میں کوئی آئٹم بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس پہ سال گزرے کسی مال کو خریدے ہوئے آپ کو ایک گھنٹہ ہوتا ہے گھنٹے میں مال فروخت ہو جاتا ہے کوئی مال آپ کا ایک ہفتے میں فروخت ہو جائے گا تو اصل ذابطہ یہ ہے کہ جس جنس کا مال آپ کے پاس دورانے سال آ رہا ہے اور اس جنس کے مال پہ زکاة لازم ہو رہی تھی تو جب سال پورا ہوگا تو دورانے سال جو بھی اضافہ ہوا مال زکاة کے جنس میں تو اس کو پچھلے نساب کے ساتھ شامل کر کے جو اس کے سال کا اختتام ہوگا اسی پر آپ کو ٹوٹل مال کی زکاة نکالنی ہوگی جی ماشاءاللہ بڑی ڈیٹیل تفصیل سے تو بتا دیا ہے لیکن پھر بھی کئی ایسے جزوی مال ہوتے ہیں جن کو لوگ پوچھنا چاہیے تو ان کے لئے براہ راست ہی ہمیں پوچھنا چاہیے یا کہیں بھی آپ کو یہ شبہ ہو رہا ہو کسی مال کے والے میں میں آپ کو چند چیزیں بتا دیتا ہوں اگر آپ کے پاس سونا ہے چاندی ہے کرنسی ہے اس میں پرائز بانڈ بھی ہو گئے یہ سب سے مالے تجارت ہے دیکھیں عام شہری لوگوں کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں سونا چاندی کرنسی پرائز بانڈ مالے تجارت پانچ اگلیاں ہیں پانچ باتیں یاد رکھیں یہ پانچ چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں کسی بھی طرح کی چاہے آپ نے کہا کہ یہ گاڑی لینے یہ گھر لینا ہے یہ یہ لینا ہے اس سونے کے ساتھ یہ کرنا ہے اس کے ساتھ یہ کرنا ہے تو آپ کو زکاة کے حوالے سے ضرور پوچھنا چاہیے اگر ان پانچ چیزوں میں سے چھٹی کوئی چیز ہے الگ سے کوئی ہے تو اس کے ہم بات نہیں کر رہے جب آپ ان میں بالکل آرام سے دیکھ لیں گے مالے تجارت حسط ہے آپ نے کوئی گھر خرید کے رکھا ہوا ہے اس نیت سے خریدہ کے بیچنا ہے مالے تجارت ہے پلوٹ ہے بیچنے کی نیت سے خریدہ مالے تجارت ہے گاڑی ہے بیچنے کی نیت سے خریدی مالے تجارت ہے لیکن اپنے استعمال کے لیے خریدی مالے تجارت نہیں ہے تو اب چاہے وہ ایک گاڑی کیا دو گاڑییں بھی کسی کے پاس ہو تو زکاةیں اس پر اس پر نہیں ہوگی کیونکہ وہ مالے تجارت نہیں مالے تجارت جس کو خریدتے وقت یہ بیچنے کی نیت آپ کی شامل تھی تو بارہل یہ باتیں ہمیں سمجھنی بھی چاہیے اور اس میں کوئی شبہات اس طرح کے پیدا کر کے ایسا نہیں کہ زکاة ادا نہ کر رہے ہوں زکاة ادا کرنی ہمیں جو جو ہمارے اموال ہیں ان تمام کا حساب کتاب لگا کر ان پر زکاة بھی ادا کی وہ ضرور کی جائے جی مزید سوات میرے نام گلزار احمد اتاری ہے میرا آپ سے سوال ہے مفتی صاحب کہ یہ جو پندرہ شہبان کو قبرستان لوگ کی حاضری کسیر تعداد کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو وہاں پہ آپ کو بھی پتا ہے قبروں کا حال اور ہم لوگ کو بھی پتا ہے کہ قبروں کا حال کہ کس طرح کے ادھر معاملات ہیں ایک سے ایک قبر ملی بھی ہے کوئی چوچی ہے کوئی کچھی ہے کوئی پکی ہے کوئی چوٹی بھی ہے ٹھیک ہے نا تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بیعت بھی کہیں گے کہ لوگ پھیلان کے بھی جانے ہوتے ہیں کہ اس پہ کلامات بھی لکھے ہوتے ہیں کلمہ شریف لکھا ہوتا ہے کچھ نام ایسے مبارک لکھے ہوتے ہیں کہ ان پر لوگ پھلانگ پھلانگ کے جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ رہنمائی فرمائیں ہماری اور امت محمدی کی کہ کس طرح قبولستان میں حاضری ہو اور وہاں پر کس طرح عداب ہو کہ اور کیا پڑھا جائے ٹھیک ہے نا پر کسیر تعداد یہ ہے کہ کو پڑھنا بھی نہیں آتا بس ایک فیشن کے طور پر جا رہے ہوتے ہیں اس دن کیا پورا ٹوپک یہ آپ نے کیا پڑھا جائے کیا فوائد ہیں اور کیسے جانا ہے اور کیا وہاں کرنا ہے حاضری قبولستان کبھی ایک اور سے یعنی بقاعدہ پورا ایک رسالہ ہے اور اس میں مختلف انداز سے بلکہ امیرہ علیہ السنت دامت برکات ملالیہ کا بھی ایک رسالہ جس کے آخر میں قبولستان کے حوالے سے بھی کچھ عداب احترام بیان کی ہیں تو ان کو بھی پڑھنا چاہیے برحال ایک کثیر تعداد ہے لوگوں کی وہ جاتی ہیں اور جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں یہ آپ کے مشاہدے میں ہمارے مشاہدے میں بھی کرنا کیا چاہیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ زیارت قبور یہ بقاعدہ سنت ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقی میں جو مسلمان مدفون صحابہ اکرام علیہ مردوان تھے ان کے سال میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقاعدہ خاص کیا تھا جس میں قبرستان جنت البقی جاتے وہاں کے مسلمانوں کی قبروں کی زیارت کرتے ہیں اور پھر حکم بھی دیا گیا کہ میں تمہیں زیارت قبور سے منع کرتا تھا یہ پہلے منع فرمایا کرتے تھے پھر اس کے بعد فرمایا کہ اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کرو یہ قبروں کی زیارت کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے بندے کو جو دنیا میں گہمہ گہمی میں آدمی لگا رہتے ہیں اور آخرت کی طرف توجہ نہیں دیتا تو زیارت قبور کے ذریعے سے آدمی کو آخرت کی یاد آتی ہے کہ یہاں وہ مسلمان وہ افراد دفن ہیں جو ہمارے عیضہ قریبہ تھے ہمارے دوست حباب تھے جو ہمارے ساتھ چلتے پھرتے اور ہمارے ساتھ زندگی گزار رہے تھے لیکن ان کا وقت آگئے کل نفسی ذائقت الموت ان کو موت کا انہوں نے چکھا اور یہ قبر کی طرف چلے گا کل ہماری باری ہے ہمیں بھی اپنے گھروں سے اپنے مکانات سے اپنے بنگلوں سے اپنے آفیسز سے جہاں ہم ہیں وہاں سے اب ہمیں اٹھا کر مرنے کی بعد ہمیں لوگ اسی قبرستان کی طرف لے آئیں گے تو اولاً تو یہ ہے کہ زیارت قبور کرنے کا جو مقصد ہے وہ آخرت کی یاد یہ پیش نظر ہونی چاہیے پھر یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قولی اور فعلی سنت بھی ہے تو اس سنت کی ادائیگی کے لیے زیارت قبور کی طرف ہمیں احتمام کرنا چاہیے اب جب ہم قبرستان جا رہے ہیں تو اس دوران فکر آخرت ہی کا غلبہ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ جاتے ہوئے بھی ہم دوست احباب کے ساتھ ہنسی مزاک اور اس طرح کے معاملات میں مصروف ہوں بلکہ قبرستان جانے کے بعد بھی بعض لوگوں کو کہہ کہا اس موقع بھی نکل آتا ہے تو فکر آخرت کی طرف توجہ دیں اب جب قبرستان کی طرف ہم پہنچ گئے تو اگر ہمیں اپنے کسی عزیز کی قبر کی طرف پہنچنا ہے اور وہاں پر بقائدہ وہاں تک پہنچنے کے لیے کوئی رستہ بنا ہوا ہے بعض قبرستان ایسے ہیں کہ جہاں ہم اپنے عزیز کی قبر تک بہ آسانی پہنچ سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اپنے مرہوم عزیز کی قبر کے قریب پہنچ کر جو اس کا رخ قبلے کی جانب ہے تو ہم اس کے چہرے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں گے اور پاؤں کی جانب سے آئیں اور اس کے چہرے کی طرف رخ کر کے ہم کھڑے ہوں اس دوران جو بھی آپ کو سورتیں پڑھنی ہیں سور فاتحہ پڑھنی ہے سور یاسین شرک پڑھنی ہے سور ملک پڑھنی ہے بلکہ اگر سور اخلاص گیارہ مرتبہ پڑھ لیں اور اس کو اہلِ قبرستان کوئی سالے ثواب کر دیں تو یہ عمل کر لیں اور جو بھی آپ کو سورتیں یا دورو شریفاتیں وہ پڑھ لیں اور اپنے دعا مغفرت کریں سارے قبرستان والوں کے لئے اور اگر آپ کے مرہوم عزیز کی قبر ایسی جگہ ہے کہ جہاں تک پہنچنے کے لئے کوئی راستہ بظاہر نہیں ہے سیوہ اس کے قبروں کے اوپر سے پھلانگتے پھلانگتے چڑھتے پھر ہی اپنے مرہوم عزیز کی قبر تک پہنچنا ہوگا تو ایسے مقام پر پھر قبروں کو پھلانگتے ہوئے ان کے اوپر سے چڑھتے ہوئے نہیں جانا بلکہ جہاں تک آپ اس قبر کے قریب کی قبروں تک اگر آ چکے ہیں جہاں کسی قبر کے اوپر چڑھنا نہیں پائے گیا تو وہاں تک پہنچنے کے بعد جو آپ کو پڑھنا ہے وزائی دورو شریف آیات سورتیں وہ آپ پڑھ کر حصالے ثواب کریں کہ اب حصالے ثواب کرنے کے لئے خاص میت کے پاس اس کی قبر تک پہنچنا اب یہ ضروری بھی نہیں تھا نہ پہلے نہ اب بلکہ اب قبر کے اوپر چڑھتے ہوئے جانے کی صورت میں یہ ناجائز عمل ہو جائے گا اسی طرح شب براعت یہ رات ہے جہنم سے چھٹکارے کی رات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور یہ کہا کہ یہ شابان کی پندرمی شب ہے اور اس رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنے لوگوں کو ازاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں تو یعنی یہ رات شب براعت ہے یہ چھٹکارے اور ازادی کی رات ہے لیکن ہمارے مسلمان اس رات میں بھی اپنے مرہومین کی قبروں کے اوپر مومبتیاں کوئی دیئے ان کی قبروں کے اوپر رکھ کے جلا رہے ہوتے ہیں بلکہ اگر قبر کے کچھ سٹیپ ہوتے ہیں اس طرح کے تو ان سٹیپ پر بھی بقاعدہ وہ چراغ لگا کر مومبتیاں لگا کر یہ قبر کے اوپر اسی دنہ قبر کا جو مٹی والا حصہ بیچ میں کچھا ہوتا ہے اس کے اوپر اگر باتیاں گاڑ کر وہ اپنی فاتحہ خانی کر رہے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں یہ جو مسلمان مردوں کی جو قبریں ہیں ان قبروں کے اوپر آگ سے تعلق رکھنے والی کوئی چیز ان کی قبروں کے اوپر نہیں ہونی چاہیے نہ مومبتیاں نہ چراغ نہ ہی اگربتیاں یہ سب چیزیں مقصد کے تحت تو استعمال کی جا سکتی ہیں مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ قبرستان میں اندھیرہ بہت ہے اس لئے ہم ایسی مناسب جگہ پر چراغ جلا رہے ہیں کہ جہاں سے مسلمانوں کا گزر ہوگا اور انہیں کوئی تکلیف دے چیز تکلیف نہ پہنچائے اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی قبر کے پاس سے اگر جلاتے ہیں کہ اب وہ قبر بھی نظر آ جائے ان کو وہ قبر بھی نظر آ جائے قبر میں پاؤں نہ آ جائے قبر میں پاؤں نہ آ جائے اسی طرح قبرستان میں بعض وقت کچھ اسمیل پھیلی ہوئی ہوتی ہے تو اگر بتی اس نیت سے لگائی جائے کہ وہ اس بدبو کا ازالہ ہو جائے تو پھر تو یہ اگر بتیاں یا مومبتیاں یا چراغ ان جلانے کی صورتیں ہیں اور اگر ایک رسم کے طور پر ہی اس کو چلانا ہے کہ اگر بتیاں قبرستان جاتے ہوئے لے کے جانی ہیں مومبتیاں اور چراغ جلانے ہیں لیکن کوئی فائدہ مقصود نہ ہو کوئی مسلحت پیش نظر نہ ہو تو پھر یہ چیزیں اسراف کے زمرے میں داخل ہو جائیں اللہ اوپر یعنی یہ اس طور پر کوئی جزم لازم نہیں ہے قبرستان کا کسی طور پر پوچھا ہمیں کہاں جا رہے ہو قبرستان قبرستان کیسے جا رہے ہیں ہاتھ میں تمہارے وہ نہیں ہے تمہارے پاس اگر بتیاں نہیں ہے اور بعض اوقات یہی چیزیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یعنی ان چیزوں کا خارجی طور پر لگانے کے تو اجازتیں مل سکتی ہیں کسی دوسروں کو خوشبو پہنچانی ہے اگر بتی سے میت کو کوئی خوشبو پہنچے گی میت کو اب خوشبو کی حاجت نہیں ہے میت کو ہمارے ان چراغ اور عمومبتیوں کی حاجت نہیں ہے بلکہ اب اگر دیکھا جائے تو یہ حاجت عمومبتی اور چراغ کی حاجت اس وقت ہمارے پاس ہر آدمی ہر دوسرے تیسے آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے اس میں ٹورچ ہے اس ٹورچ کے ذریعے سے ہم یہ روشنی کا جو سامان ہے وہ کر لیتے ہیں ایمرجنسی لائٹیں لوگ لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں تو اس لیے جو چراغ یا عمومبتی جلانے کا جو مقصد ہے وہ ہمارے موبائل کی ٹورچ ہمارے گھرے لو استعمال کی جو ٹورچ ہوتی ہیں ان کے ذریعے پوری ہو سکتی ہیں تو اب دیکھا جائے تو ان عمومبتیوں کی اور چراغوں کی بھی یوں قبروں کے اطراف میں رکھنی کی بھی حاجت نہیں رہتی اور بسے بھی وہاں پہ خود آلڑی لائٹیں لگی ہوتی ہیں شہروں میں تو ایسا اعتمام ہوتا ہے خاص کر ان ایام میں یہ بقاعدہ وہ سرچ لائٹیں بھی آن ہوئی ہی جاتی ہیں اصل میں اپنے اپنی جگہ کے اعتبار ہوگا ہو سکتا ہے کہ کئی اس علاقے ہوتے ہیں پجاب میں بھی کئی کبورسان باز کبورسانوں میں جانا بھی ہوا تو بقاعدہ الیکٹی کا یہ اس طرح کا انتظام نہیں ہے اور وہاں پہ اس چیز کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہیں وہاں بھی ٹارچ یوز کرتے ہیں تو ان چیزوں سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو مومبتی اور چراغ کا مقصد تا روشنی فراہم کرنا وہ ہمیں یہ ٹارچ کے ذریعے حاصل ہو ہی رہی ہے تو اب مومبتیاں جلانی کی بھی حاجت نہیں رہتی ٹیک ہے اب لے جانا چاہیں تو ساتھ آپ تر پتیاں لے جائیں جی ہاں تر پتیاں لے جائیں اس سے میت کو فائدہ پہنچے گا جب تک یہ تر رہیں گی ان پتیوں کی تسبیح ہوتی ہے وہ تسبیح سے میت کو راحت ملے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تر شاخ لگانا بقائدہ ثابت کہ آپ نے شاک کو لیا اس کے دو ٹکڑے بھی فرمائے اور وہ دو قبروں پر وہ اسے لگا دیا گیا کہ جب تک یہ تر رہیں گی تو ان سے عذاب کے اندر تخفیف ہو جائے گی یہ اللہ کی رحمت سے امید ہے تو یہ والا عمل کر سکتے ہیں اور اسی حدیث کے طاعتی علماء نے یہ تر پتیوں کا جواز بیان کیا کہ یہ بھی اسی حدیث کے طاعتی آتا ہے لہذا پھولوں کی تر پتیاں یہ آپ قبر پر وہ ڈال دیتے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن بیسک جو مرہومین کو ضرورت ہے وہ ہمارے ثواب ہم پہنچائیں اس کی ضرورت ہے اگر ہم بالکل جھاڑو بھی دے کر آگئے پانی کی ضرورت ہے نہیں ہے پانی بھی ڈال دیا اچھا اگر بتیہ بھی جمیل صاحب اتنی سی لگا دی چراغ بھی جلا دیا اور واپسی آگئے کہ میں نے قبر کو بظاہر سجا دیا تو یہ کوئی سجانا مقصد یہاں پہ نہیں ہے اور نہ ہی عام لوگوں کی قبروں کی سجاوٹ کا کوئی اس طریقے سے یہ اختیار کرنا چاہئے قبر کی زیارت آخرت کی یاد دلائے قبرستان جائیں آخرت کی یاد دلائے تو یہ اپنے اندر ایک فکر بھی پیدا کرتے رہیں آپ اپنے مرہومین کے پاس بیٹھ کر کچھ تلاوت کریں کچھ پڑھیں تو انشاءاللہ اس کا ثوابیوں نے پہنچے گا اور آپ کو بھی اس کا فائدہ نصیب ہوگا مزید بڑھتے ہیں آپ کی سوالات کی طرف مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اقامت فنائے مسجد میں بیٹھ کر سننی چاہیے یا اہن مسجد میں جی اقامت کے حوالے سے بہتر افضل طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ نماز کے وقت آ ہی گیا ہے تو فنائے مسجد کے مقابلے میں وہ اہن مسجد کے اندر ہی بیٹھے اہن مسجد میں بھی اگلی صفوں کا احتمام کر کے بیٹھے کیونکہ اگلی صفوں کی جو فضیلت ہے خاص کر پہلی صف کی جو فضیلت ہے وہ بقیہ صف سے زیادہ ہے تو اس لیے اقامت کہاں سننی چاہیے اگر ہم اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکل ہی آئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اقامت سننے کے لیے مسجد کے اہن حصے میں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ جو اگلی صفیں ہیں ادھر ہمیں پہنچنا چاہیے کہ سب سے پہلے رحمت امام کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اس کے بعد امام کے بلکل پیچھے جو شخص یعنی موزن صاحب کھڑے ہوتے ہیں اقامت کے نئے والے ان کے بعد دائیں طرف وہ رحمت توجہ کرتی ہے اور اس کے بعد پھر اسی اگلی صف کے بائیں جانے رحمت کی توجہ ہوتی ہے پھر اس کے بعد بلکل یہی سلسلہ پچھلی صف میں پھر اس سے پچھلی صف میں ہوتا ہے تو جب ہم نماز کے لئے آ ہی گئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اگلی صفوں کی طرف ہمیں آگے بڑھنا چاہیے یہ ہوتا ہے لیکن بات کا تیسہ ہوتا ہے کہ وضو خنق سے وضو کر کے اتریں اب ہی کامت ہو رہی تو اب لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہیں بیٹھ جائیں اب وہاں جائیں بعد مسجدیں اتنی بڑی ہیں کہ اگر وہ وہیں رک جاتے ہیں تو شاید وہاں پہنچتے تک تو ایک رکت چلی جائے اس طور پر کیا کریں فنائے مسجد میں بھلے وہ ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جب این مسجد میں کوئی آ گیا ہے این مسجد این مسجد جو نماز کے لئے مخصوص مقام ہے جگہ ہے تو جب اس میں کوئی داخل ہو گیا اور اس دوران اقامت شروع ہوئی ہے تو حیالا صلاح حیالا الفلاح کے کلمات کہے جانے سے پہلے تک وہ جہاں ہیں وہیں بیٹھ جائے اور جب حیالا صلاح حیالا الفلاح آو نماز کی طرف آو کامیابی کی طرف تو یہ جب پکار موزن کی طرف سے ہو تو اس کی بات پہ گویا عملا لبک کہتے ہو اب آگے بڑھیں اور اگلی صفوں کی طرف بڑھتے چلے جائیں صف کی تکمیل کریں جی کچھ مسجد میں شامل کرتے ہیں تبارک کا کرنا کیسا ہے اس کی کوئی حقیقت ہے تبارک عام طور پر شامان وزن مورپل کے چودہ کو ہی کہا جاتا ہے اور مراد اس سے یو ہی ہوگا صورت تبارک اللہ دی کو کوئی ختم اب یہ غالبن رجب اور مرجب میں بھی لوگوں میں عام رجب کے مہینے میں تبارک کی روٹیاں اسی طرح پتہ نہیں شاہد شابان میں بھی لوگ کرتے ہوں گے تو یہ لوگوں کے اپنی ہی ایک بنائی ہوئی اختیار کی ہوئی چیزیں ہیں کہ یہ تبارک اللہ دی کی صورت سورہ تبارک اللہ دی انتیس میں پاری کی پہلی صورت کہ جسے روزانہ پڑھنے پر پڑھنے والے کے لیے یہ صورت بخشش کروائے گی اور اس کی قبر کو روشن کروائے گی تو اس صورت کا بالخصوص عوام رجب المرجب میں یا شابان المعظم میں احتمام کرتے ہیں اور کچھ روٹی پکا کر اس پر نیاز دیتے ہیں اب وہ روٹی پھر آگے شاہد تقسیم ہوتی ہے بعض لوگوں کی طرف سے یہی روٹیاں جن پر نیاز دیئے ہمارے یہاں کراچی کے قرب میں وہی نیٹی جیٹی کا پول ہے وہی قریب میں ہی سمند وہاں ڈالتے ہیں تو وہاں کی انتظامیہ کی طرف سے بھی یہ چیزیں ممنوع ہیں کہ یہاں پہ ایسی چیزیں نہ ڈالیں آپ نے دیکھا وہاں کبھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں ڈال رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ وہ آٹے کی گولیاں بنا بنا کے بھی ڈال رہے ہوتے ہیں مختلف تو اس طرح کی چیزوں سے انتظامیہ بھی منع کرتی ہے کہ اس سے بعض چیزیں جو ہے وہ مچھلیوں کے لئے مزر بھی ہوتی ہیں اب ہو سکتا ہے یہ آٹا پانی میں ویسے حل ہو جائے مچھلی تک پہنچی نہ پائے تو یہ بھی مسائل ہوں گے تو اس لئے ان چیزوں کے بجائے اگر آپ نے نیاز کا احتمام کرنا ہے تو غریب غربہ جو افراد ہیں اہل محلہ میں یا عیزہ قریبہ میں یا کوئی بھی مسلمان جسے ہمیں لگتا ہے کہ یہ بھوکا ہے تو اس کی بھوک مٹانے کے لئے وہ کھانے کا احتمام اس کا کر دینا چاہیے خاص تبارک اللہ پڑھ کر روٹیاں تقسیم کرنا یہ کچھ ضروری نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام ہے آپ الحمد سے لے کے سورہ ناز تک جو بھی صورتیں اپنے گھر میں کوئی ایک صورت بھی پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے انشاءاللہ برکت ہی برکت ہو ماشاءاللہ مزید کچھ سوالات شامل کرتے ہیں اسمس کے ذریعے جو موصول ہیں ہمارے پاس ایک گھر ہے جس کو ہم نے سکول والوں کو رینٹ پر دیا ہوا ہے بارہ ہزار روپے رینٹ ہاتا ہے اور وہ رینٹ یوز ہو جاتا ہے تو کیا اس صورت میں گھر پر زکاة واجب ہوگی یا کس پر ہوگی جو گھر یا دکانیں یا کوئی ایسی چیزیں جیسے بعض لوگ اپنی گاڑیاں بھی کرائے پر دے دیتے ہیں تو جو چیزیں کرائے پر دی جا رہی ہوتی ہیں وہ چیزیں اموال تجارت میں شامل نہیں ہوتی تو کسی نے دکانیں بنائیں پانچ دکانیں کرائے پر دیتی ہیں کسی نے گھر خریدا اس نیت سے کرائے پر دیں گے اور یہ کرائے جو ہے وہ چلتا رہے گا اور کرائے پر چلتے رہیں گے ہمارے گزر اوقات ہوتے رہیں گے تو ان چیزوں پر جو مکان کرائے کا ہے جا دکانیں کرائے کی ہیں ان کے اوپر زکاة لازم نہیں ہوتی البتہ یہ جو آپ کو کرائے مل رہا ہے تو یہ کرائے کی رقم بعض لوگوں کی حاجت و ضرورت سے زائد ہوتا ہے اور وہ اس رقم کو آگے اپنے جمع کرتے رہتے ہیں ٹھیک کوئی اس رقم کو بی سی کمیٹی کے طور پر آگے جمع کروا رہا ہوتا ہے تو یہ جو کرائے آئے گا اگر یہ ہماری ضروریات سے میں خرچ ہو گیا تو ہو گیا اور اگر بچ گیا اور بچتے بچتے یہ ہمارے دیگر اموال کے ساتھ مل کر یا خود یہ اتنی مقدار میں جمع ہو گیا کہ نساب کے برابر ہو چکا ہے تو اپسال پورا ہونے اور دیگر شرائط پائیدانے کی صورت میں زکاة لازم ہوگی اس مکان کی اس دکان کی زکاة نہیں ہوتی جو ہم نے کرائے پر اٹھایا ہوا ہوتا ہے جی کچھ اور بھی ایس ایم ایس ہیں اسی طرح کے شابان و عظم اور قبستان کے حوالے سے بھی اگر کسی کے پاس ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے رقم ہے تو زکاة فرض ہوگی اگر فرض ہوگی تو زکاة کی رقم کتنی بنے گی ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے ایک لاکھ روپے پر ڈھائی ہزار روپے زکاة بنے گی اور جو ساٹھ ہزار روپے ہیں تو ہر ہزار پر ہر دس ہزار پر ڈھائی سو روپے زکاة بنے گی تو یوں اگر اس کو کیلکولیشن کیا جائے تو ساٹھ ہزار روپے پر پندرہ سو روپے زکاة بنے گی پندرہ سو اس پر مند کیا اور ڈھائی ہزار وہ تو یوں یہ رقم جمع کریں تو چار ہزار روپے زکاة میں ادا کرنے ہوں گے ایک لاکھ ساٹھ ہزار ہے اس کو چالیس پر تقسیم کریں آپ کو جواب چار ہزار روپے آئے گا مل جائے گا جواب آ جائے گا اور چار ہزار جب جو جواب آئے اس کو چالیس کے ساتھ ضرب کریں تو آپ کا اصل اموٹ بھی سامنے آ جائے گا تو کئی لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہیں اس پر ہم کتنی کتنی دیں تو اس اعتبار سے آپ اپنی زکاةوں کا حساب کر سکتے ہیں اللہ پاکہ ہم سب کو دین مطین کے احکامات پر عمل کی توفیق کتاب فرمائے ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں بھادیوں رہانما ہمارے علماء ہو کبھی در پیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ